ہمارے وطن عزیز عزوزتان میں بہت سے پسماندار بیکپورڈ علاقے ہیں مگر ان تمام میں اگر سارے فیرس جو سب سے بیکپورڈ اور پسماندار علاقہ ہے وہ ہے سیمانچل کا علاقہ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے اوہوں کا کابون اگر حاصل ہوگا سیمانچل سے نائن ساکھی کے دور کا ہم ساتھے ماہ کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستو اور دوستو میں جب یہاں پہ آ رہا تھا میں دو جن پہلے گتر آباد سے نکلا تو میرے گھر کے خرید میں مسجد ابوہ کر رہے جہاں پر ہم نماز پڑھنے جاتے اور اسی مسجد کی ملکی میں ایک بڑائی کا تارخانہ اور وہاں پر میں بچے کو دیکھتا ہوں کہ کام کرتا ہے میرے خان سے پندرہ سولہ سال کمہ ہوگی اس کی ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو تو اس نے کہا کہ میرا تعلق ہے در آباد سے نہیں ہے پھر اس بچے نے اس سے کہا کہ اصر صاحب آپ جانتے میرا تعلق کہاں سے ہے میں نے پوچھا پتا ہو تمہارا تعلق کہاں سے ہے اس بچے نے کہا کہ میں سیمانچل سے آتا ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پندرہ سولہ سال کا بچہ جس کی عمر سکول میں تعلیم حاصل کرنا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے مستفل کو روشن کرے آج وہ ہزاروں کلومیٹر دور اپنے گھر اپنے ماں باپ سے حیدر آباد میں ایک بڑائی کے کارخانے میں آ کر جان کرتا ہے میرے بھائی جب میں نے اس بچے سے کہا کہ میں جارہ ہوں سیمانچل کو تو اس بچے کی آگوں میں چمک پیدا ہوئی اتنا خوش ہوا آ کر مجھ سے ہاتھ بلا کر کہا کہ ہمارے علاقے کے لیے کچھ کریے صاحب ہمارے پار بہت غلیبی ہے وہ ایک بچے کی داستان نہیں ہے بلکہ ایسے کئی معصوم بچے اس علاقے کی نائنسافی کی دنیا پر اس سیمانچل کے اس ویور سرزمین کو چھوڑ کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے گھر میں چراب جانے کے لیے اپنے بھائی بہن کے مستقبل کے لیے اپنی پہلوں کی شادی کے لیے نہیں معلوم ہندوستان کے کون سے کون سے کونے میں جا کر اس طرح کے مسائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے میرے بھائی سیمانچل کی نائنسافی کی رائی یہ ایک حقوق انسانی کی لڑائی ہے یقین ہے جس میں سیاسی لڑائی کی ہے مگر سیاست سے زیادہ یہ حقوق انسانی کی لڑائی ہے یہ ہیومن رائٹس کی لڑائی ہے اور ہمارا مانگا یہ ہے کہ برسوں سے جو بھی پاٹی پٹنا میں حکومت بنائی جس کو بھی افتدار پٹنا میں ملا جو بیہار کا مکھی مندری بن گیا پٹنا میں اس نے کبھی سیمانچل کی کرپنا ذر اٹھا کر نہیں دیکھا اس نے بیہار کو سیمانچل کا حصہ نہیں مانا اس کو بیہار اگر نظر آتا تھا تو پٹنا رات رافق ناف کی لاقے اس کو بیہار نظر آتے تھے مگر وہ جو غریبی اور کسپ پرسی کے عالم میں سیمانچل کی عوام اپنی زندگی گزار رہی ہے اس کا حل تاراض کرنے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ کوشش نہیں کی آج منلس آپ کے درمیان میں اور صحیح کا افتر والیمان میں کہ یہ مسئلہ کوئی ہندو اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیمانچل کی لڑائی کوئی مسجد اور مندر کی لڑائی نہیں ہے یہ سیمانچل کی اگر انصاف کی لڑائی ہے تو آپ کے عزت نفس کی لڑائی ہے آپ کے حق کی لڑائی ہے اور آپ کے زندگیوں میں ایک انخلاف پرپا کرنے کی لڑائی ہے یہ جو پجلے پچاس ساٹھ سال سے اس علاقے کو جو غربت اس کا مقدر بنا کر رکھ دیا گیا یہاں کے بچوں کو سکول نہیں بلکہ اندوستائن کے کونے کونے شہروں میں جا کر مزدوری کرنا ان کو مقدر بنا دیا گیا میرے بھائی ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم سیمانچل کو ایک سنہرہ سیمانچل بنانا چاہتی ہیں اور یہ قیلن میں آپ کو صرف الفاظ میں بہا کر کوئی وعدے نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کے سامنے مدلس جو ایک نسطہ پیش کر رہی ہے ایک فارمولا پیش کر رہی ہے جس کا ذکر ہمارے صدر افترالیمان صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہندوستان کے سمیدان میں دھارہ تین سو اکھتر ہے جس کے تحت ہم سیمانچل میں کشالی لاسکتے ہیں جس کے تحت ہم سیمانچل میں ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے لئے سکول کا انتظام کر سکتے ہیں جس کے تحت ہم یہاں پر مقامی نوجوانوں کو روزگار اور نوپری کا انتظام کر سکتے ہیں دھارہ تین سو اکھتر کے تحت ہم یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنا سکتے ہیں میرے بھائی کل تک آپ نے اور دیا اور جس کو جس باقی کو آپ سے اور دیا اس کا مکہ منتری تو بن گیا وہ پتنا میں بیٹھ گیا مگر سیمانچل کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہندوستان کے سمیدان کی دفعہ 371 کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں اس کا بل بنا کر اب 18 تاریخ سے پارلیمنٹ ہے 371 کی دھارہ کے تحت میں نے ایک پریویٹ میمبرز بل بنایا ہے اور انشاءاللہ ہوتاالہ 18 جولائی سے ہندوستان کی پارلیمنٹ ہماری سب سے بڑی پنچائت لوگ سبا میں میں اس بل کو پیش کروں گا میں آپ لوگوں سے دفعات کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے کہ یہ جو انسان کی لڑائی ہم لڑ رہے اس میں اللہ ہم کو کامیاب اور کاملان کر دے یہ لڑائی ہم اپنی ذاتی انفرادیت یا اپنی ذاتی مقبولیت کے لیے یا پھر اپنی انعایہ اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے میرے بھائی یہ لڑائی ضروری ہے یہ انسانوں کے حقوق کی لائی ہے یہ سیمانچل کی سرزمین پر بستے والے ان بزرگوں کے خواب کو پورا کرنے کی رلائی ہم لڑ رہے ہم سیمانچل کی سرزمین پر بستے والی ہماری ان غیور ماں اور بہنوں کے جن کے آنکھوں میں اپنی اولاد کے لیے جنہوں نے کیا کہا سوچ کر خواب ہے ان خوابوں کو پورا کرنے کی رلائی ہم لڑ رہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے سمیدان میں جو ہم کو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو استعمال کر کے اور جب انشاءاللہ تعالی یہاں پر دفاع تین سکتر کے تحت سیمانچل دیولپمنٹ کاؤنسل بنے گا اس میں نہ صرف ان پی ہوگا بلکہ یہاں کے مقامی ایمیلے بھی شامل ہوں گے ہے کیا تین سکتر سمیدان نے ایسے لاکھوں کی بسماندگی کو دور کرنے کے لیے بابا صاحب امبیت کر کے بنا ہوا سمیدان کوڑوں جانتے تھے کہ اندوستان میں سے کئی غریب علاقے ہیں جہاں پر سرکاریں اس علاقے کو ترقی آفتہ نہیں دیکھنا چاہیں گی جہاں پر حکومتیں ان کی مشنری ان کا ایڈمنیسٹریشن وہاں پر سکول وہاں پر میڈیکل کالیج نہیں پہنچے گا تو امبیت کر کے بنا ہوئے سمیدان نے اس کے لیے ہم کو اختیار کیا ہے جب یہ ڈیولپمنٹ بانسل بنے گا تو یہاں کے علاقے کی پلاننگ یہاں کے میلئر ایم پی بہتر کریں گے اس علاقے کے لیے پیسہ آئے گا دلدی سے اور پتنا سے یہاں کے عمان کے منتخب شدہ نمائندے بہتر یہ دائے کریں گے کہ سیمانچل میں سب سے ہم مسئلہ جو ہوگا اس مسئلے کو حل کے لیے اس پیسے کا استعمال کیا جائے گا ایسا نہیں کہ پتنا میں بیٹھے ہوا کوئی مکھے منتری پتنا میں بیٹھا ہوا کوئی ادھیکاری یہ فیصلہ کر دے کے نہیں پانی کے نکاسی کا کام نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور کام ہوگا میرے بھائی یہ کام اخترالیمان کی قیادت میں منلے سے جہاد المسلمین سیمانچل کی رائی کے لیے کام کر رہی گئے میں آپ سے گزانش کرنے آیا ہوں کہ اس رائی میں آپ کا تعاون کی ضرورت ہے بہت سی سیاسی پاکی آئیں گے بہت سی سیاسی لیڈر آئیں گے سم آ کر کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے ایسا کیا میں تمام سے چالنج کر رہا ہوں کہ ہر سیاسی پاکی کو چاہے کانگرس ہو چاہے آر جیڈی ہو یا نتیش کمار ہو ان تمام کو موقع آپ نے دیا آپ نے نکل نکل کر روڑ دیا اور ان کو کامیاب کیا بتائیے کامیابی کے بعد ان جماعتوں نے اختدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد سیمانچل کی پسماندکی کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا صرف وعدے کیے وعدے کیے پچھا اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا اختر و نیمان ہمارے کانڈیٹ تھے کہ شنگن سے ہمارا کانڈیٹ تھا پیسی سے تھا تو سب ایک ہو گئے بی جے پی ایک ہو گئی نتیش کمار لالو اور کانگرس گڑ بندن ملائے اور گڑ بندن اور بی جے پی مل کر بول رہی تھی کہ دیکھو یہ فرقہ پر اس لوگ ہے یہ فرقہ پرستی کو فراؤخ دینی آئے ہیں اس وقت آپ کے اوٹھ حاصل کرنے کے لیے آپ سے کہا گیا کہ گڑ بندن کا ساتھ دو اور بی جے پی کو روپ دو آپ سے کہا گیا کہ گڑ بندن کا ساتھ دو موڈی کو ہرا دو آپ سے کہا گیا کہ گڑ بندن کا ساتھ دو مہن بھگوٹ کو ہرا دو اور آپ ان کے ان دل فریب باتوں میں آ کر آپ نے اپنہ اوٹ ان کو دے دیا ان کو کانیاب کر دیا ہم پر الزام لگایا گیا تھا کہ موڈ کٹنے کے لیے آئے ہم پر الزام لگایا گیا کہ موڈ کٹنے کے لیے آئے کسی نے کہا جیا کہ وہ ایسی اوٹ کٹوا ہے اوٹ کٹنے کے لیے آیا ہے میں پکارتا رہا اختورالیمان پکارتے رہے آپ سے کہتے رہے کہ اوٹ کٹنے کے لیے نہیں آئے ہے ہم غریبوں کو انسان دلانے کے لیے آئے ہیں ہم بیہار کے سمبلی میں ایک بیباق آمال کو کھانے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی خائر اللہ جو کرتا اچھا کرتا آپ نے ان کو اور دیا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میں سیمانچل کی عوام سے سوال کر رہا ہوں مٹھاک اور گنج کے اس تاریخی گاندی میدان میں کھڑے ہو کر ایک تاریخی شہر کے موزز اور غیور عوام سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر میرا اس سوال غنط لگے تو مجھے دیوانہ سمجھ کر مانک کر دیجئے اگر میں اپنی دل کی تکلیف اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کے درمیان میں نہیں رکھو گا تو کہا رکھو گا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اپنی تکلیف کو اپنی دل کی بات کو آپ کے سامنے رکھو میرے بھائی کبھی آپ نے سوچا کہ جس باتی کے اپنے آپ نے ہو کیا ہوا کیا ہوا بتائیے گڑ بندن کہاں چلا گیا کہاں گیا گڑ بندن کہاں گیا موڑی کو روکنا کہاں گیا بھگوت کو ہرانا کہاں گیا رسس کو شمس دینا نتیش کمار آج نریندر مولی کی گود میں باہت کر دودھ پی رہے اخترالیمان بھرانے کے لئے نتیش کمار آئے تھے آگر کہاں کہ بیہار کے سامنی میں میں ایک شخص کو نہیں دیکھنا چاہتا اس کا نام اخترالیمان میں نے کہاں کہ بیہار کے سامنی میں اگر ایک شخص کھلا ہو جائے گا اخترالیمان تو بیہار کے سامنی کو ہلا کر رکھ دے گا آج کیا ہوا میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے کہ نجیش کمار اندر اندر مولی ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں پہلے کسی میلے میں بچھڑ گئے تھے اب ملے ہیں تو ایسا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں مسکڑا کر چل رہے ہیں آپ خود سوچو پھر آپ کے اوٹ کا کیا ہوا آپ نے اوٹ دیا تھا کون ذمہ دارے اس کا میں پکار پکار کر سیمانچن کی سرزمین میں کہہ رہا تھا کہ نجیش کمار کو اوٹ دینا مولی کو اوٹ دینے کے برابر ہے ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم جہاں سے ہمارے امی دھوار ہیں وہاں پر آپ ہم کو اوٹ دو مندرس کو کامیاب کرو اور دوسرے علاقوں سے مولی کو شکست دو تو کسی نے کہا کہ نہیں ہوئی اسی حساب آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تھوڑا وقت گزار کیا کسی نے کہا کہ لے آپ اوٹ ڈاکنے کے لیے آئے ہیں اسی جہاں کہ نہیں ہم کو گڑ بندن کا ساتھ دینا ہے میں کوشتہ چہ رہا ہوں کہاں ہے گڑ بندن کہاں ہے گڑ بندن کہاں ہے آر جیڈی کے وہ لوگ جو ہم کو آکر دراتے تھے کہ اگر آپ ہم کو اوٹ نہیں جائیں گے تو بی جے پی استدار پڑا جائے گی کہاں ہے وہ بوڑی کانگریس کہاں ہے وہ کانگریس کے لوگ جو ہم پر الزام رکھا رہے تھے تم نے اوٹ لیا ہم سے بی جے پی کو ہٹنے کے لیے یہ تمہاری ناکامی ہے کانگریس آر جیڈی سمدار ہے کہ نتیش کمار آدھر اندر موڈی کے گھوٹ میں بیٹھ کر دودھ پی رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیا نقصان ہوا آر جیڈی آر کانگریس کا ان کا اتنا نقصان ہوا کہ بتیجے کی منسٹر نہیں رہے بتیجہ منتری نہیں رہا کانگریس کے لوگ منتری نہیں رہے مگر آج اگر کس کو خطرہ آئے کس کی شناف کو خطرہ آئے کس کی پہچان کو خطرہ آئے کیونکہ نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ بیٹھ کر اختدار کی کرسی پر حکومت کر رہے ہیں یہ آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے بھائی یاد رکھئے کہ سیکلرزم اپنی جگہ پر کیا ہے میں نہیں جانتا مگر ہندوستان کی سیاست کی تلفتیقت آپ سے بیان کر رہا ہندوستان کی سیاست کی تلفتیقت ہی ہے اگر سیمان چل پس ماند آئے تو آپ کو ایک بیباغ دمائندے کی ضرورت جو لڑے اخترال ایمان ایک بیباغ کہے گئے اخترال ایمان پر پورا مجھے بروس آئے اگر آپ آنے والے پارلیمانی الیکشن میں اخترال ایمان کو کامیاب کریں گے تو یقین جانی اخترال ایمان کی زبان پر کوئی تعلہ نہیں ہوگا اصدی نویسی اخترال ایمان کو نہیں کہے گا جیسا مولانا سے کہا گیا تھا مولانا سے کہا گیا تھا کہ آئیے مات مولانا نے کہا بولنا بھی نہیں تو بولنا بھی نہیں پھر مولانا نے پوچھا کہ لوگ پوچھیں گے سیمان چل کے کہ شریعت کا مسئلہ آگا کیا ہوا تو کانگریس نے کہا مولانا کہہ دینا کہ دلی کی گرافیک میں پس گیا اخترال ایمان کو کوئی نہیں لو کہے گا اخترال ایمان آپ کے جذبات کی ترجمانی ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت لکھنے ہو کر کہے گا کوئی بھی بزنی آزم ہوگا اخترال ایمان کہے کیا جنڈا ہوگا سیمان چل سیمان چل سیمان چل یہ ہمارا جنڈا ہے کہ سیمان چل کی حربت کا خانچے ماں ہو سیمان چل میں سکول ملے میڈیکل کالیج دیں گے یہاں آپ اندازہ لگائیے ابھی اخترال ایمان صاحب بتا رہے کہ میڈیکل کالیج پتنا میں ساید ستر کلومیٹر اتراف پتنا میں چار چار میڈیکل کالیج اور سیمان چل کے چار مزلوں میں ایک بھی گورنمنٹ کا میڈیکل کالیج نہیں پھر آئیں گے پارلیمنٹ کے جب الیکشن آئے گا ہلیکاپٹر سے اتریں گے اور بولیں گے ان کو اٹھ دے دو ہم کو کامیاب کر دو میرے بھائی یقینہ نائندہ انشاءاللہ و تعالیٰ بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ مگر جی جے پی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر ان کی غلامی کے پیپر پر دستخط کر کے دے دیں گے ہم غلامی نہیں کریں گے آج جی کانگریس پی اکیس دور پارٹی ہم اتنے مستقبل کے فیصلے کریں گے اور ہم میں ترین خادلیت ہے ہم میں اتنا جذبہ ہے ہم بھی مقابنہ کر سکتے ہیں اور کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے یقینہ ہرائیے یقینہ فاسس طاقتوں کو فرقہ پر اس طاقتوں کو شکر دی گئے مگر کب تک آپ اور ہم ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے ہمارے سیمانچل کا کیا ہوگا مرافز سے یہی بات کہنے آیا ہوں حیدر آباد کی سرزمین سے نکل کر آیا ہوں ہندوستان کے کسی جگہ پر جاتا ہوں تو سیمانچل کا ذکر کرتا ہوں جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ سیکلیزم کو کامیاب کرو مم سے کہتا ہوں تم سیمانچل کو ڈیولپ کرو سیکلیزم کامیاب ہوگا جو مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ تم اوٹ کاٹ رہا ہوں مم سے کہتا ہوں کہ تم سیمانچل میں دوا خانہ اسٹیبلیش کر دو میں الیکشن لڑنا چھوڑ دوں گا کہاں ہے تمہارا انصاف کہاں ہے ان کا انصاف میرے بھائی آپ بتائیے اگر ہائی کورٹ میں اپیل کرنا ہے تو پتھنا جھنا پڑتا کیا ایک ہائی کورٹ کا بیس نہیں کون سکتے نتیج تمہارا اب تو آپ موڈی کے سگیہ آنے جونے بھائی بن چکے اپنے بھائی سے کہیے بھائی آپ کے کھائی کورٹ کھولو یہاں پا کھولیے نا کون رو کنائے احتدار آپ کے پاس لاکھوں کون روکے کا بجک آپ کے پاس مگر آپ کی نظریں نتیج کمار پتھنا سے آگے نہیں جاتی آپ کو سیمانچل کی حربت نظر نہیں آتی لانوں کو احتدار ملا کانگریس کو ملا مگر کسی نے سیمانچل سے انصاف نہیں کیا مگر آپ نے اپنا دل بڑا کیا ان کو اور دیا اور دیا اور دیا میرے بھائی میں آپ سے گزانش کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر دل کی گھیلائیوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعد ایسی غلطی مت کریے آپ کے بعد لوگ سوا کے لکسن میں سیمانچل کی رڑائی کے لیے انصاف کے لیے آپ ایک اپنے دیا لے اور جانباز اور مخلص اختور علی مان کو کامیاب کریں یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی بہت سے لوگ آئیں گے بہت سے باتیں کریں گے آپ انتازہ لگائیے کہ پارلیمنٹ میں پرپل تل لاکھ کا بل پیش ہوا پرپل تل لاکھ کا بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں میرے عزیز دوستو میری زندگی کا سب سے غمغین دن اگر کوئی دن گزرا ہوگا تو ہندوستائن کے ہماری پنچائت میں جب پرپل تل لاکھ کا بل پیش کیا گیا میں نے اپنے والد کو کھویا ہر انسان ہوتا ہے اپنے اپنوں کو مگر جس دن یہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا میری نظریں تل لاکھ پر رہی تھی میری نظریں دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ دے کہ شاید ہماری سریعت کا معاملہ آئے تو کوئی کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا ہو کر حق کو حقایت کو بیان کر سکے میرے بھائی میں نے ہر جتنے مسلم انپی تھے سب کے پاس گیا سب کو جا کر بتایا جس میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے جس میں آپ کے یہاں کے سیمان چل کے مولانا بھی تھے میں نے ان سے بھی کہا تو نے کہا لے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ غیر دستوری بھی ہے ہم آپ کے ساتھ تھے مولانا بولنا نہیں کھڑے ہو کر بولنا پڑے گا تو بولے ہاں 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 میں نے کہا یہ ہاں میں نہ تو نہیں ہے خیر لوگ سبانے ہم گئے کون تھا جو اس بل کی مخالفت کر رہا تھا نریندر موڈی کے اس بل کی کون تھے میرے بھائی میں تھا وہ دامل نادو کے ایک ہمارے اے آئی ڈی ایم کے مسلم انپی ہیں اور کرلا کے مسلم جیگ کے انپی سے ہم کینوں نے اس کی مخالفت کی میں نے اس کی ترمیم میں اس بل کی ترمیم میں میں نے اپنے ترمیمات کو پیش کیا آج جو ہم کو گالی دیتے ہیں کہ ہم اوٹ کاٹنے کو آئے ہیں آج جو ہم کو اوٹ کا دبا کہتے ہیں جو آج ہم پر بیجا الزام لگاتے ہیں جنہوں نے سیمان چل کو برماد کر دیا آج وہی کانگریس پاکی وہی آر جی جی کا ایم پی پارلیمنٹ میں سے میں نے سب سے کہا یہ میری ترمیم ہے ساتھ دو اوٹ دو بتا دو بیجا فی کو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی تائید نہیں کی بلکہ کانگریس نے موڈی کے اس خانون کی تائید تین دستان کے لوگ سباں شریعت میں مداخلت کا خانون دایا گیا اور ہم ترمیم پیش کرتے ہیں تو کوئی تائید نہیں کرتا میرے بھائی یہ کانگریس پاکی ہے ہماری نظریں ترپ رہی تھی کہ کوئی اگ جائے میں جس کسی پاکی کے ایم پی کے پاس جا کر درخواست کیا سب نے کہا کہ سب دلو ایسی ہم تمہاری تخریر سننے کے لیے بیٹھی ہے میں نے ان سے کہا کہ میری تخریر سننے کے تم کیا کروگے کم سے کم آج تم تھو آج اٹھ کر بتا دو تم غلام مصطفیٰ ہو تم اٹھ کر آج بتا دو کہ تم اللہ اس کے خون کے خانون مداخلت نہیں کہا کہ مگر سب کی زبانیں خاموش تھی کیوں خاموش تھی کہ ان کی پاٹی کا عدر تھا کہ زبان نہیں کھولنا ان کی پاٹی کا عدر تھا کہ مولانا پارلیمنٹ کو نہیں آنا ان کی پاٹی کا عدر تھا کہ مولانا جب دنیا پوچھے گی کہ انہیں آئے تو بولنا ٹرافک میں تم کو کیا میرے بھائی یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامن اسی لئے ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ کے آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں آپ سون سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کریے اسی منچل کی لائے اسو دینوے سی آپ کا یہ قادم آپ کا یہ بھائی ہندوستائن کی لوگ سوا میں درتا رہے گا پوچھتا رہے گا اور ہم کو ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے مدلس نے اخترالیمان صاحب کی خیادت نے کہا کہ آراریاں اور گلگالیاں میں ریل کا پراجیکٹ بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہوتا ہم لڑے گے اس کو حاصل کرنے کے لئے بریج کی ضرورت ہے مہاندی کے اوپر پٹنا میں آٹانٹ دردد بریج بن جاتے ہیں وکاس کے نام پر مگر یہاں پر سی منچل کی سرزمین درستی ہے وکاس کے لئے نوجوانوں کو نوکلیاں نہیں ملتی ہے میرے بھائی یہی لڑائی ہے مندلس کی ہم اس لڑائی میں آپ کا تعاون چاہتے ہیں ہم اس لڑائی میں آپ کی دعائیں چاہتے ہیں اور آپ کا تعاون اور دعائیں ساملے حال رہے گی تو انشاءاللہ ہوتا اللہ یقیناً یہ جو پسماندگی ہے اس کو ختم کریں گے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے درنے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کشنگنج میں علیگر مسلم انیسٹی کا کیمپس کا مسئلہ آیا اختر ایمان صاحب کو میں نے کہا ہی ہے دلی بی جے پی کی سرکار ہے وزیر فروغ انسانی وسائل پرکاز جوڑے کر سے جا کر ہم نے ملاقات اور کہا کہ سر آپ منتری ہیں کیوں نائنصافی کر رہے ہیں ہم سے اسی مانچل کے راہے سے یہاں جو علیگر مسلم انیسٹی کا کیمپس ہے وہ بند ہونے کے دعائے پر آگے ہیں ہم نے نوائنزگی کی ابھی پھر کریں گے انشاءاللہ ہوتا پھر لڑیں گے جا کر انشاءاللہ ہوتا اس کیمپس کو برخرار رکھنا ہے اس کیمپس کو مضبوط کرنا ہے اس کیمپس میں اور کرسز کا آگاست کرنا ہے دوسری بات کہ سیکلرزم کی باتی کرنے والی کانگریس جب دیہار کلیکشن آیا تو موہن بھگوٹ نے ایک بیان دیا تھا کہ بیک ورڈ کلاسیز کا ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا بنا چوفان اکھا تھا ہم سب نے مضمت کی اس دیان مگر میرے بھائی کیا آپ یا کونے نہیں دیکھا کہ کیسے جس شخص نے کانگریس میں اپنے پچاس سال گزار دیئے یہ شخص کو ہندوستان کا صدر جمہوریہ بننے کا عزاز حاصل ہوا وہ راشت پتی بنا اس ملک کا اور جب آر ایس ایس کی طرف سے دعوت نامہ آیاتا ہے تو پرنم مکردی دورے دورے چلے جاتے ہیں ناکبور کو ناکبور کو چلے جاتے ہیں آر ایس ایس کے ہت کا گھر پر چلے جاتے ہیں اور جا کر تخریر کرتے ہیں اور تخریر میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان انگیگر کا لب اس چمال کیا یہ حملہور ہم کہا ہے کہ حملہور اور پھر مہن بھگوٹ کی معجولتی میں آر ایس ایس کے بانی ہگدے ور کی تاریخ میں کلمہ کلتے ہیں یہی مہن بھگدے ور نے کہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان ساکھ کی طرح اور پھر کیا ہوا کانگریس نے کانگریس کے صدر راہول گانی نے افتار کی دعوت تھی برسول کے بعد ان کو افتار یاد آیا خیر افتار کی دعوت تھی تو پرنب بکر جی کو افتار کی دعوت نے بلایا جس شخص نے آر ایس ایس کے کارٹر پر جا کر آر ایس ایس کی تاریخ کی اس کو راہول گانی نے افتار کی دعوت نے بلایا روزہ ہم رہتے ہیں اور جو آر ایس ایس کی تاریخ کرتا ہے اس کو بازو بٹھا کر اس کو اپنا ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں میرے بھائی یہ سکل رضم کو استعمال کیا جاتا ہے ہم کو بھوکا دینے کے لیے دوسری طرح دوسری طرح یہاں نتیز کمار ہے نتیز کمار تو بڑے بڑے باتیں کرے تھے کہ اب ان زندگی بر نہیں جائیں گے بی جی بی کے پاس یہی کہا تا سیمانچل میں آ کر مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا جہندو بھائی سے قدر ان کو خفت کرنے کے لیے کہا مدر موقع ملہ تو خورن پولا کی مار موقع ملتے ہی موڈی کے پاس چلے گئے اور آج کا اخبار میں بیان آیا کہ نہیں نہیں میں سکل رضم پر کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا اگر سکل رضم پر کامپرمائز نہیں ہے تو پھر بیہار میں اتنے فسادات کیوں ہو رہے بتاؤ جی تیز کمار اتنے فساد کیوں ہو رہے بتاؤ بیہار میں میرے عزیز دوست کو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ملک کے کونے کونے میں گائے کے نام پر معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیدا جا رہا ہے پاچا جا رہا ہے کبھی مسلمان کو تو کبھی دلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب تو حد ہو گئی گلتر فردیش کے ہاپور مقام میں مہا پر خاصم کو مارا گیا اتنا پورا مارے خاصم کو اتنا پیتا خاصم کو کہ جب مارنے والے مار مار کر تھک گئے تو خاصم کی آخری ساسے تھی خاصم نے کہا کہ بھئیہ مجھے ذرا پانی پلا دو مجھے پانی پلا دو تو ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو کسی نے کہا کہ اس کو پانی مت کلاو آپ پانی پہ نہیں کلاو اور جب خاصم مر جاتا ہے تو اس کی لاز کو دو دو ہاتھ دو پیر پکڑ کر گھسیٹے میں لے کر جاتے ہو کیا یہ ہوگا ہمارے ملک ہم اندوستان کے وزیر آزم شرکوز کا چاتروں کے حیاب کا سب کا ساتھ سب کا بکاس ہے سمی الدین نامہ ایک پیسک سالہ پوڑھا مار مار کر اس کو زخمی کر دیا ایک پیسک سال کے پوڑھے کو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا اور جب وہ دواحانے میں زندگی اور بہت کی لگائی لڑ رہا تھا کوئی سے کدر پاکی کے لوگ نہیں گئے سمی الدین کا علاج کرانے کی سمی الدین کے گھر کے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ کیا ہماری مدد کریں گے میں نے پوچھا کیا ہوئے تو بولا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا مدد کہا بالکل کروں گا اور ان سے کہا کہ اگر ضرورت پڑی اگر ڈاکٹر ایک عزت دیتے تو تم حیدر آباد کو لے کر آؤ یہاں پر ان کا اچھا حیرات کروانے کیلئے میں تک جائیں ملز میں نے بھائی سمی الدین صاحب اتر پردیش کے صدر شوکت صاحب سے کہا کہ آپ جائیے اور سمی الدین صاحب کی رات کے لیے ایک رات روپیا ہم نے جمع کروایا وہ خاسم جو شہید ہو گیا تھا اس کی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہے لو ہم سے یہ ہو سکتا ہے ہم نے ان کو پچاس ہزار رکھ کے لیے کہا کہ چلو زندگی میں ہم اور ضرورت پڑی کریں گے مگر فی الوقت آج تو مصیبات اور مسائب کے عالم میں ہو یہ چاند ہم نے مگر میرے بھائی سکر ارزم کے نام پر دیکھ باننے والے کہاں ہیں ہم پر الزام لگانے والے کہاں ہیں بتائی آپ یقیناً آج ملک میں ماحول کچھ اور ہے نفرت کی فضائے میں ضافہ ہو چکا نفرت کی فضائوں میں ضافہ ہو چکا ہے مگر مجھے آپ سے ہی کہنا ہے کہ نفرت کی فضائوں کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اوٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر جائیں گے یہی نفرتوں کا خاتمہ کر سکیں گے نفرتوں کا خاتمہ انصاف سے ہوگا اور محبت سے ہوگا میں آپ سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آ رہا ہے میں تو سیمانچل کا ہوں اور رہوں گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لئے لگتا رہا ہوں مگر آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کی بار آپ سیمانچل کی انصاف کے لئے آپ کے بے باگ لیڈر کو ایک بے باگ خادم کو جس کے زندگی کا ریکار آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے آپ احترالی ایمان کو کامیاب کریے اور سیمانچل کی عبان قصود دی نویسی ایک اور پیغام دینا چاہتا ہے کہ تسلیم الدین صاحب مرہوم کے انتخال کے بعد اب اس علاقے میں کوئی سخصیت نہیں کوئی سیاسی سخصیت نہیں ہے تسلیم الدین صاحب وہ دوسری پاٹی سے تھے مگر میں خائل تھا ان کی لیڈرشپ کا میں تسلیم الدین کی بے باگ آواز کا خائل تھا آج تسلیم الدین دنیا میں نہیں ہے تو یہ جو خلا پیدا ہو چکا ہے یہ جو ویکیوم پیدا ہو چکا ہے یہ جو سیمانچل کی سرزمین پر بستے والے لوگ دیکھ رہے کہ کان تسلیم الدین کی جگہ پر اسی بے باگی کے ساتھ بلکن سے بہتر طریقے سے صحیح رہنوائی کرے گا تو میں آپ کے سامنے پر جگہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تسلیم الدین کا جانسی ہو سکتا ہے تو اخترالیمان ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے دوستوں اور دوستوں کو متحد رہی ہے درنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہو چکا یہ ناکک چاچا بھتی جے کی یہ چاچا بھتی جے کا ناکک یہ ہندوستان کے وزیر آزم میتروں کے جملے اب نہیں چلنے والے سیمانچل میں اب سیمانچل میں صرف وہی بات چلے گی جو سیمانچل کے انصاف کی رائے گا اور مندلس آپ کے ساتھ ہے ہم سیمانچل کی رائے لڑیں گے یہ انصاف کی رائے ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے ایک ہو کر ہمارا ساتھ دیجئے شکریہ خدا